اسلام علیکم و ناظرین سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے اس وقت پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پر بے شمار ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہیں اور وہ تصاویریں پشاور حیات آباد کی جہاں پر آٹے کی تقسیم ہو رہی تھی یعنی مفت آٹا لوگوں کو دیا جا رہا تھا اور اس کے دوران لوگوں کے اوپر بقاعدہ سے شلنگ کی گئی ہے لوگوں کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگے مفت آٹا لینے کے لیے کہ ان کے اوپر شلنگ کر کے لوگوں کو بھگانا پڑا اور لوگ وہاں سے بھاگے ہیں اور لوگوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی پورا برکہ پہنے سر سے لے کر پاؤں تک پتھان مائیں اور بہنیں وہاں سے بھاگی ہیں یہ ایک پشتون کلچر ہے یہ خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی یہ اپنی زندگیاں اپنے گھروں میں گزار دیتی ہیں لیکن آج یہ حالات ہو گئے ہیں یہ پتھان مائیں بہنیں بھی آٹا لینے کے لیے وہاں پر موجود تھی اور جب شلنگ کی گئی تو وہ باقاعدہ برکہ میں ان کے برکہ مختلف جگہوں پر فس رہا ہے جھاڑیوں میں فس رہا ہے جو سڑ کے کنارے بیریز لگے ہوئے وہاں پر فس رہا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ رہی ہیں کسی کا سلیپر پیچھے رہ جاتا ہے اور کسی کے اوپری حالت ہے کوئی گر رہا ہے کوئی خاتون پیچھے بھاگ رہی ہے کوئی آگے بھاگ رہی ہے اور خواتین کی اوپر شلنگ کی جاری ہے معصوم بچے ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ وہاں سے برحال بھاگی ہیں اور یہ آٹا تقسیم ہونے کے مناظر حیات آباد کے تھے دوسرے ایک دن اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کراچک کے اندر آٹا تقسیم ہوا ہے اور ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہے وہ بہت زیادہ باتشیت کر رہی ہے اس ویڈیو میں بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اور میری ماں دونوں آٹا لینے آئی تھی مفت اور ہم دونوں نے گھر میں بیٹھ کر یہ میری ہے اور میری ماں نے فیصلہ کیا تھا کہ دو آٹے کی توڑے تم لے کر آنا اور دو آٹے کی توڑے میں لے کر آنگی وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں دو دو آٹے کی توڑے لینے گئی مجھے دو آٹے کی توڑے مل گئی لیکن میری ماں مر گئی اس کی ماں کا اس بھگدر میں وہ جو وہاں پر سارا محول بنا اس میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا گزشتہ دین تقریباً تیرہ لوگ کراچی میں آٹے کی صرف مفت آٹا لیتے ہوئے آٹے کی ان لائنوں میں کھڑے کھڑے مر گئے اور اوبرال جو تعداد تقریباً 20 سے 25 لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو آٹے کی اس لائنوں میں کھڑے اور مر گئے لانت ہے ایسے نظام کے اوپر لانت ہے ایسے سسٹم کے اوپر اور یقین کیجئے کہ یہ لائنیں عام لوگوں کی ہیں جن کے ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہیں یعنی آپ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفت آٹا دینا اور لائنوں میں کھڑے کر کے لوگوں کی تجھیک نہیں ہے تو کیا مریم نواز شریف بھی اس طرح لائن میں کھڑے ہو کر آٹا لیتی ہیں مریم نواز شریف کے گھر میں جو آج روٹی بنی ہے کیا وہ روٹی بھی اس کا آٹا بھی اسی طرح سے لائن میں کھڑے ہو کر لیا گیا ہے کیا بلاور بٹو زرداری کی جو بہنیں ہیں آسفہ بٹو زرداری اور مختلف بٹوز ہیں کیا ان کے گھر میں جو آج روٹی بنی ہیں آسفہ بٹو زرداری کی گھر میں کیا وہ بھی اسی طرح سے لائن میں کھڑے ہو کر بنی کیا رانہ سناؤلہ صاحب پاکستان کے بہت بڑے ہائر اوفیشلز پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کے بہت بڑے بڑے چیمپین ترانے لکھنے والے ترانے ریلیز کرنے والے ترانے لوگوں کو مجبور کرنے والے کہ ترانے گھاؤ ترانے گھاؤ کیا ان سب کے گھروں میں جو آج آٹا پکا ہے جو روٹی پکی ہے کیا ان کی ماں بہنیں پشاور ہے ادھاباد کے اندر شلنگ کھا کر آٹا لے کر آئی ہیں یا پھر کراچی کے اندر جن خواتین کی موت ہوئی ہے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے کیا ان لائنوں کے اندر وہ کھڑے تھے ایسا نہیں ہے بلکہ سسٹیمیٹک وے میں پاکستانی عوام کا مزاک اڑایا جاتا ہے لوگوں کو غربت کے لکیر میں اتنا دھکیلا جاتا ہے اور یہ سسٹیمیٹک وے میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس غربت کے لکیر سے اس آٹے سے چکی سے روٹی سے باہر ہی نہ آسکے تاکہ یہ جو رولنگ الیٹ ہے جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے جن کے سامنے اس وقت بکرے روست پڑے ہوں گے جو ٹی وی کے اوپر دیکھ کر تو ایون ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں ان کے سامنے ایسے ایسے کھانے جن کا تصور پاکستان کے اندر کوئی نہیں کر سکتا یہ مزاق اڑاتے ہیں یہ سسٹیمیٹک وے میں لوگوں کو پسماندہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی اجارہ داری اس ملک کے اندر عام شہریوں کے اوپر لوگوں کے اوپر قائم رہے یہ بقاہ جیسے ایک سائنس ہے یہ بقاہ جیسے ایک تنک ہے جو بیٹھتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے غریب اور غربت کے لکیر کے نیچے رکھنا ہے لوگوں کو اس طرح سے ایک فوڈ سیکیورٹی میں لے کر جانا ہے کہ جہاں پر لوگوں کا مسئلہ صرف آٹا ہو یا دال ہو یا روٹی ہو مجھے یاد آرہا ہے کہ فرانس کے اندر بھی جب ملکہ نے اس سے پہلے جب فرانس کے اندر بہت زیادہ غربت تھی تو وہاں پر ایک دن وہاں کی جو ملکہ تھی وہ کوئی عام سے کپڑے پہن کر بائی رہی تو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے بچے مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہماری ملکہ ہے وہ عام جوڑا نہیں پہن سکتے اور ان کے لیے ہیروں کے جوڑے خریدے گئے اور اس کے لیے جو پیسے دیئے وہ عوام نے دیئے تھے لیکن جب عوام کا مزاق اڑایا گیا جب عوام کے بچے بوک پیاس سے مر رہے تھے تب جب ملکہ نے یہ کہا کہ اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے تب لوگوں کو اپنی تذہیق محسوس ہوئی اور اس کے بعد آج تک فرانس کے ان محلوں کی انٹیں بھی نہیں ملتی اور آج پشاور حیات آباد کے اندر جس طرح سے پتھان ماں بہنوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے یقین کیجئے یقین کیجئے شرمندگی ہے شرمندگی ہے اس معاشرے کی اوپر شرمندگی ہے اس قدر انسانیت کی تظلیر کی اوپر اس قدر زلط و رسوائی کی اوپر شرمندگی ہے مرنے کا مقام ہے مقام ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ زندہ نہیں ہیں ہم لوگ مردہ ہیں یا پھر ہم لوگ کیڑے مکوڑے ہیں خیار وقیق آپ نام اللہ حافظ